آگے بڑھتے ہیں لگی ایم پی اے بلال یاسن پر فائرنگ کرنے والے گرفتار شوٹرز کا اہم انکشاف دونوں ملزمان نے بلال یاسن پر فائرنگ کے لیے پانچ پانچ لاکھ روپے لیے مرکزی ملزم میاں وکی کے قریبی ساتھی تھے محسن نے دس لاکھ روپے دیے ذرائقی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ شوٹرز نے تفتیش کے دوران دس لاکھ روپے لینے کا اعتراف کر لیا ہے میاں وکی کی گرفتاری کے بعد مزید حقائق سامنے آئیں گے پولیس حکام کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے ساتھی محسن نے دس لاکھ روپے دیے لگی ایم پی اے بلال یاسن پر فائرنگ کرنے والے گرفتار شوٹرز کا اہم انکشاف دونوں ملزمان نے بلال یاسن پر فائرنگ کے لیے پانچ پانچ لاکھ روپے لیے جبکہ ساتھی محسن نے دس لاکھ روپے لیے مدصر حسین اس وقت تمہارے ساتھ موجود ہیں مدصر بتائے گا مزید کیا کچھ سامنے آئے تفتیش میں جبکہ ساتھی ملزمان نے بلال یاسن پر فائرنگ کرنے کے کتنے پیسے لیے ہیں کتنے میں ڈیل ہوئی تمام بات سامنے آگئی ہیں شوٹر ماجد اور کاشت نے دس لاکھ روپے لے کر بلال یاسن کو قتل کرنے کی حامی پری ہے حضرائی کن طابق ماجد نے پانچ لاکھ اور کاشت نے بھی پانچ لاکھ روپے لیے ہیں دونوں شوٹر کو میاں وکی قریبی ساتھی محسن نے پانچ پانچ لاکھ روپے لیے ہیں دونوں شوٹر کو رقم کیش کے ذریعے دی گئی ہے حضرائی کن طابق ماجد نے پلیس کی تفتیش میں بھی رقم لینے کا اطراف کر لیا ہے پلیس نے اصلہ ڈیلر ساجد اور فتر کی کرتاری کے بعد محسن کو کرتار کیا تھا محسن کی نشاندائی پر پلیس نے دونوں شوٹر کو حراس میں لیا تھا حضرائی کن طابق پلیس صاحب میاں وکی کو کرتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس حوالت سے جائز ہی بزارت داخلہ کی طرف سے اجازت نام پلیس کو مصول ہوگا سی اے کی ٹیم میاں وکی کی کرتاری کے لیے پر انہیں ملک کروانا ہو جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ مدثیر آپ کا